اسلام علیکم اب آپ مہنگے ڈش واش خریدنا چھوڑ دیں جو بہت ہی کم کانٹیٹی میں ملتے ہیں اور پرائز ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی زبردست سا اور بہت ساری کانٹیٹی کے اندر ڈش واش بنانا سکھاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے کالا تیل جس کو سیلفانک ایسٹ بولتے ہیں اور میں نے لیا ہے شیمپو بیز تو یہ شیمپو بیز جو آپ کو شاپر میں نظر آ رہی ہے تو یہ میں نے شیمپو بیز لیے اور یہ ہمارا جو ڈش واش ہے بنانے میں ہمیں مدد دے گا اور کس طریقے سے بنتا ہے تو آپ کو ایک پلاسٹک کی بولٹی لینی ہے تو یہ میں تقریباً دھائی کلو پاننگ میں بناوں گی تو آپ کو یہ ایک پلاسٹک کی بولٹی لینی ہو پلاسٹک کا ہی برطن لیجئے گا سٹیل کا نہیں لیجئے گا نہ سلور کا تو کوشش کرے گا کہ پلاسٹک کے ہی برطن ہو تو یہ میں نے چھوٹی ایک بالٹی لے لی پلاسٹک کی اور اس میں میں نے آدھا جو میری جمبو بوتل ہے مطلب دھائی لٹر گی اس کا آدھا پانی میں نے اس بالٹی میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے جو میرے پاس ہے کاسٹک سوڈا جو بہت ہی جو ہمارے بنانے میں سب سے زیادہ اہم مطلب جو ہے کیمیکل وہ ہم اس میں ڈالیں گے کاسٹک تو یہ تقریبا میں نے اس میں دو چمچ بھر کے کاسٹک سوڈا لے لیا ہے کاسٹک مطلب پاورڈر لے لیا اور اس کو آپ اچھی طریقے سے مکس کر کے پانی بنا کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں اس کا پانی ہماری جو ڈش واش لیکوڈ ہے بنانے میں مدد دے گا تو دوسرا میں نے جو پلاسٹک کا ڈببا لیا ہے اس میں میں نے تقریبا یہ کالا تیل لیا ہے آدھا پاؤ آدھا پاؤ آپ کو کالا تیل لینا ہے اور اس کو سلفانک ایسٹ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا جیسے اور یہ کیمیکل کی شاپ ہے ہمیں ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ کالا تیل لیا اور آدھا پاؤ ہی میں نے شیمپو بیز لیے تو شیمپو بیز اگر آپ کو نہیں ملے مارکٹ میں یا پھر کہیں بھی تو میں آپ کو شیمپو بیز کی بھی بہت زبردست آسان سی ریسیپی انشاءاللہ بہت جلد اپنے چینل پر دوں گی وہ آپ ضرور دیکھئے گا کہ کیسے بناتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کا آپ کو اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے اور جب تا میکس کرنا ہے جب تا یہ میکسنا ہو جائے کیونکہ اس میں ہمیں جو ہمارا جو کاسٹک کا پانی ہے وہ ہمیں اس کے اندر میکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ یہ جو پروسیس ہے یہ کافی لمبا ہوتا ہے لیکن میں نے ویڈیو میں آپ کو شوٹ کر کے دکھاؤں گی کیونکہ اس کو مجھے بنانے میں کم سے کم ایک گھنٹے سے زیادہ لگیا تھا اور یہ بناتے بناتے یہ ہم مطلب اتنا بناتے بناتے اور کافی مطلب ایک سے ڈھنٹہ لگیا تھا اور اب اس کے اندر آپ کو بس تھوڑا 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 پانی ایڈ کرنا ہے یہ میں بہت زیادہ پانی لے رہی ہوں اس سے بھی ہمیں کم پانی جتنا ہم نے پانی پورا بنایا کاسٹک کا اتنا ہی پورا پورا پانی اس میں یوز ہوگا لیکن بہت تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے بس تھوڑا تھوڑا ڈالنا پھر مکس کرنا پھر تھوڑا ڈالنا اور کنٹینیو آپ کو چمہ چلاتے ہی رہنا ہے جب تک ہمارا یہ پروسس پورانا ہو جائے تو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اتنا بہترین اور انتہائی اتنا زبردست بہار سے بھی اچھا بہار سے بھی بہت زیادہ اچھا یہ ڈش واش لیکوڈ بنایا اور اتنی زبردست کی خوشبوتی اور یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے اتنے اچھے برطن دھول رہے ہیں واش روم دھولو آپ اپنا واش بیسن دھو سکتے ہو اس سے کچن کے سارے کیابنٹ ساف کر سکتے ہو اور تقریباً جتنے بھی ہمارے کام ہیں بہت آسانی ہو گئی مجھے کام کے اندر بہت آسانی سے کام ہو جاتے ہیں سارے گھر کے تو یہ میرے ہاتھ میں تھوڑا سی مطلب کاسٹرک سے مجھے لگ رہا میرے ہاتھ میں گھر گیا تھا تو آپ تھوڑا بچا کے اور ہاتھ بچا کے آپ کیجئے گا تو میں نے سلی گلفز پہن لیے تھے تاکہ چھیٹے نہ آئیں ہماری سکین پر کیونکہ کیمیکل تو کیمیکل ہی ہوتا ہے تو ہوتی آپ اعتیاسی کیجئے گا تو یہ دیکھیں کس طریقے سے فارمنگ ہو گیا اور یہ بڑھتا جا رہا ہے بلکل فارم کی طرح ہو گیا ہے تو اب بیس اس میں تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈال کے اور اس کو ملاتی جا رہی ہوں تب تک یہ ہمارا لکوٹ فارمن آ جائے تو یہ دیکھیں یہ لکوٹ فارمن میں آ گیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ لکوٹ فارمن میں آیا ہے اور یہ اس کو اب ہمیں جو باقی بچاوا پانی تھا وہ میں نے سارا پانی ڈال دیا ہے اب جو باقی بچاوا پانی ہے یعنی کہ یہ بوٹل کا یہ ہم اس کے اندر ملاتے جائیں گے اور اس کو چلاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبادہ سکریمی سا لکوٹ ہمارا بن گیا ہے بہت اچھا سا تو اس کو بنانے پورا ایک گھنٹہ لگ گیا تھا اور اب یہ جو تھوڑا سا پانی اور ہے اس کو ہمیں مکس کرنا ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے سادے پانی کو بھی اور جب تک ہمارا یہ لکوٹ ڈش واش تیار نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں پوری بوٹل میں نے ڈال دی ہے یہ ڈھائی لٹر کا پورا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں گاڑا کرنے کے لیے کیونکہ اب یہ پانی ڈالنے کا پتلا ہو گیا تھا تو ہمیں اس کو گاڑا کرنے کے لیے اس میں نمک شامل کریں گے تو میں نے کم سے کم تین ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے جتنا آپ کو گاڑا کرنا ہے تو جتنا بھار کا ملتا ہے جیسے ویم ملتا ہے میکس ملتا ہے اس لکوٹ سے بھی اچھا گھر میں بنا ہے تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ اتنا زبردست اور اتنا اچھا تیار ہو جائے گا اور اتنی خوشبودار تو یہ دیکھیں یہ آئسہ آئسہ بلکل گاڑا ہو جائے گا تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اگر آپ کو کلر نہیں ڈالنا اس میں تو کلر مد ڈالیجی مد ڈالیے گا اگر آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہی رکھنا ہے اس کو لیکن میں نے اس کو کلر فل بنایا ہے تو مجھے کلر فل زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور دیکھنے میں بھی اور یوز کرنے میں جیسا آپ کو کلر چاہیے پینک یالو یا پھر گرین زیادہ تر اس کلر کے ہی ڈش ووش ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ سی یوز کرنا ہے تو آپ ایسی یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سٹرک پورڈر جس کو ہم ٹرٹری بولتے ہیں آم زبان میں تو اس میں آپ کو ڈائریکٹ نہیں ڈالنی ہے تھوڑا پانی لینا ہے پیالی میں اور اس کے اندر آپ ایک چمچ تقریباً آدھا چمچ یا ایک چمچ بھر کے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے میں کام آئے گا اور اس سے بھی تھوڑا ہمارا جو لکویڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ بھاری پن آگیا ہے اس میں گھاڑا ہو گیا تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ چلائیں اور اس کو اپنا جو ڈش واشیں تیار ہو جائے گا کیونکہ جب یہ بلکل تھہر جائے گا اس کا سارے جھاک ختم ہو جائیں گے تو یہ ہمارا جو ڈش واشیں بلکل لکویڈ جو ہے ہمارا ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گا تو چلیئے اب اس کو میں کلر ڈالنے کا ٹائم آگیا ہے ہمارا یہ ڈش واش تیار ہے بلکل اب میں اس کو ہاف ہاف کر لوں گی کیونکہ مجھے دو کلر کا بنانا ہے تو آدھا میں بالٹی میں ڈال دوں گی اور آدھا اس میں باکس میں ہی رکھوں گی تو میں نے آدھے میں یلو کلر ڈالا ہے تو آپ کو کلر پانی میں ملا کے ہی ڈالنا ہے ڈائریک نہیں ڈالنا مانا گھٹلیاں بن جائیں گی تو اس طرح سے جس طرح میں ڈال رہی ہوں آپ کو بھی سیم اسی پروسیس سے ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس میں یلو کلر آگیا ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے ویم لیکوڈ اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کرتے رہیں تاکہ اس پر ادھر کلر اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کے جو جھاگیں وہ بھی تھوڑے سے مکس ہو جائیں تو جھاگ ہمارے تھوڑے تقریباً اس کو ہمیں 24 آورز کو رکھنا ہوگا پوری رات کے لیے تب جا کے لیکوڈ فارم میں آئے گا تو دوسرے میں ہم نے گرین کلر ڈال دیا ہے اگر آپ کو ڈارک رکھنا ہے تو ڈارک کر لیں تو میں نے تھوڑا سا اور ڈالا تھا لیکن مجھے کم لگ رہا تھا کلر تو میں نے تھوڑا بنا کے اور ڈالا ہے اب یہ اتنا کلر بلکل پرفیکٹ آیا ہے تو یہ ہمارا بن گیا میکس لکپٹ ڈش واش تو آپ میکس نام دے دیں یا پھر اس کو ہم میں ڈش واش نام دے دیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو لیکن یہ دیکھیں کتنا زبردست اور گاڑا سا بنا ہے تو بس اس کو ہم چلا کے اور اس کو آور نائٹ کے لیے دونوں کو رکھ دیں گے اور دوسرے دن دیکھیں میرا یہ ڈش واش لکوٹ تیار ہے اور دیکھیں کتنا اچھا بلکل جیلی کی طرح بنا ہے اتنا زبردست تو آپ لوگ بھی بنایئے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس سے آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں اپنا اور کاروبار بنا سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے کیونکہ عورتوں کو گھر میں یہ چیزیں بہت زیادہ ضرورت ضروری ہوتی ہیں اور یہ بہت زبردست ہے بہت جلدی ہمارے برطن وغیرہ واش ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گی برطن بھی واش کر کے دکھاؤں گی اور سب سے زیادہ ہمارا چولہ گندہ ہوتا ہے گھر میں کیونکہ سب سے زیادہ چولے پر کام ہوتا ہے تو چولہ ہمارا ڈیلی ہی گندہ ہوتا اور ڈیلی ہی ساف ہوتا ہے تو مجھے پہلے بہت رگڑنا پڑتا تھا جونے سے لیکن جب میں نے یہ لگایا تو چولہ ہمارا بہت ہی جلدی سے ساف ہو گیا تو یہ تقریباً ڈیل لیٹر کی بوتل ہے جس میں میں نے ڈالا ہے اور باقی میں دوسری بوٹل میں ڈالوں گی تو ہمارا یہ تقریباً پورا ڈھائی لیٹر بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یلو والا بھی اس کے بھی جھاگ بیٹھ گئے اور یہ کتنا گاڑا اور اتنا زبردست بناتا تو یہ ایک میں دوسری بوٹل اور جو میں نے دوسرا نکالا تھا آدھی بوٹل میں مطلب آدھی بوٹل میں تو وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو ہماری یہ تین بوتلے ہماری بن کے تیار ہو گئیں ریڈی ہو گئیں ہیں بہت ہی زبردست میرا یہ ڈش واش ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں یہ ویم اور میکس کے نام سے تو اس کا کوئی نام نہیں ہے خیر یہ ہوم میڈ ہے لیکن یہ بھاڑ سے بہت اچھا بنا میں بہت مطمئن ہوں تو آپ لوگی بنا کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنائے کیونکہ دیکھیں میرے پر اتنے گندے برطن نہیں تھے میرے برطن تھوڑے صاف ہی ہوتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑی کالی ہو رہی ہے پیچھے سے تو میں اس کو بس صرف دیکھیں ایک ڈراب ڈالا ہوں میں نے اور اب اس کو میں خوب اچھی طریقے سے صاف کر کے آپ کے سامنے ہی میں آپ کو پیکٹیکل کر کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنی چمک آگئی ہے اس کے اندر اور کتنے اور بھی اگر میں اس کو ڈیلی سے صاف کروں گی تو میرے برطن اور مزید صاف ہو جائیں گے تو یہ ایک دیکھچی میں نے آپ کے سامنے اور دھوئی ہے تو یہ تھوڑی سالن کی ہو رہی تھی اب اس کے اندر میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں جیسے آپ ایک بال لے لیں اس کے اندر صرف ایک چمہ جتنا میں نے ڈالا ہے اور اتنا سارا آپ کو سابون بنا لیں اور آپ اس سے بہت سارے برطن دھو سکتے ہیں تو یہ سب میں نے آپ کو بنانے کی ویسے دکھا ہے اور میرا واج بیشن بھی آپ دیکھتے رہے ہیں کتنا چمک رہا ہے اب یہ میں آپ کو چولہ دکھاؤں گی کہ چولہ ہمارا ڈیلی ہی بہت زیادہ گندہ ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی اکثر چائے گر جاتی کبھی کچھ گر جاتا ہے کچھ پناتھے بن جاتے ہوتے ہیں تو کچھ چکنا آئی یہ تو بہت چکنا ہو جاتا ہے ڈیلی تو میں نے بس یہ ایک ڈراب ڈالی اور اسی سے میں اچھی طریقی سے رگڑوں گی اور ہمارا چولہ بلکل کلین ہو جائے گا تو ڈیلی کا کام ہمارے بہت آسان ہو گیا آپ سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ لیکوڈ واش آپ کو 100% دے گا یہ لیکوڈ واش تو پھر آپ کو کیسی لگی اچھی میری ویڈیو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریمیڈی کے ساتھ تو پھلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ